بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میری سارے ویورز یوٹیوب فیملی فرنڈز کیونکہ بکرہ ایت کے وادل چاہتا ہے تھوڑی دالیں کھائی جائیں تو یہ سبزی بنائی جائیں تو آج میں آپ کو سکاری مزدار ڈھاوائے سٹائل چینے کی دال فرائے دال جو ڈھاوو پر ملتی ہے بڑی مزدکی ہوتی ہے اس کے لئے میں نے کہہ کیا دو عدد پیاز بارک کارٹی تین ٹیمارٹر کو لے کے پیز بنایا ون ٹی سپون حلدی ون ٹی بل سپون کسہ تھنیا ون ٹی سپون زیرہ نمک اللہ علمی چھست زائخہ ادرک لیسن ون ٹی بل سپون ہری میرچ تین چار اور تیل آدھا کپ اس کے لئے جب سے پہلے میں نے تیل میں جو دو عدد بارک پیاز کٹ کے تلنے لگ دی ان کو اچھے سے براؤن کرنا ہے ہلا کے جانا ہے جو آپ کو یاد ہو کوئی بھی اسکار وغیرہ کر لیں اور اس کے لئے اچھے سے پیاز کو بارک کٹی گا تاکہ اچھے سے براؤن ہو جائے اس کے علاوہ میں نے الگ سے چینے کی تال لی دو کپ اس کو میں نے پہلے دھویا اچھے سے پھر اس کو بھگو دیا آدھا بون گھنٹے کے لئے بھگو ہیں اسی پانی میں آپ اس کو پکائیں تو پھر ٹیسٹ اچھاتا ہے ورنہ چینے کی تال میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا اب چینے کی تال گل گئی ہے پھریری پھریری ہونی چاہیے دوسری طرف پیاز میری براؤن ہو رہی تھی اچھے دال میں کوئی گل نہ جائے کھڑی کھڑی بھی ہو لیکن گل بھی جائے اور اس کا پانی ہم نے ٹرائے کر لیا اب جب میری پیاز براؤن ہو گئی اس پر پیاز پانی دال دیا تاکہ پیاز جلے نا اور پیاز اچھے سے کھول جائے اس کے بعد اس کے اندرس پہلے میں نے زیرہ دالا پھر ادرک لیسن ڈالا اور ان کو اچھے سے بھون رہی ہو اچھا پانی دال دال کے پھر میں بھونتی رہی کیونکہ بھوننے سے ہوتا ہے کہ پیاز کھڑی کھڑی نہیں آتی موں میں بری لگتی ہے تو اس کے بعد میں میں نے اس میں ٹیمارٹر ڈالا ٹیمارٹر ڈال کے میں آپ کو اچھے خافی دیر میں نے اس کو بھونا اس کے بعد میں سارے مسالے نمک خلدی پیسہ دھنیاں اور جو ہے میرے پاس نمک تھا اس کو ڈال کے ہری مرچے بھی نہیں ڈالی ان زب کو اچھے اچھے سے بھوننا ہوں مکس مکس کرتے جائیے اور جب مسالہ اچھے سے بھون گیا اس کو میں نے پانچ دیس منٹ ڈم پر رکھ دیا تاکہ ٹوماتر وغیرہ گھل جائیں جب ٹوماتر میرے صحیح سے گھل گئے تو جو دو دو تین ہری مرچے ڈال دیں ان کو بھی اچھے سے تھوڑا سا ملا لیں ہری مرچ کا بڑا اچھا سا فلیور آ جاتا ہے مسالے میں جو بہت مزی کا لگتا ہے تو بھوننا در اچھے ہے تاکہ مسالہ جو ہے وہ موہ میں الگ سا نہ فیل ہوئے دوسری طرف میری دال جو ہے وہ مکمل گل چکی تھی پانی میں نے بھائی کر لیا تھا لیکن دیکھیں بلکل پھریری پھریری سی اور یہ ٹیپ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جس چینے کی دال کو جس پانی میں آپ نے بھگونا ہے اسی پانی میں آپ نے اس کو عبالنا ہے ورنہ وہ پانی ہم پھیک دیتے ہیں تو سارا جو چینے کی دال کا فلیور ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے پھر جب مسالہ اچھے سے بھون گیا اور دال گل گئی تو وہ میں نے دال اس کے اندر ایٹ کر دی تھی دیکھیں بلکہ اچھی سے مزیدار پھریری پھریری سے دال ہے اچھے سے اس کو میں نے مکس پکس پکس کر لیا اور جو دوہری مرچے دالیں تھیں وہ بھی دیکھیں اس کے اندر اس کا فلیور آ گیا اچھا آخر میں اس کے اندر میں نے تھوڑا سا کالی مرچ اور پسا گرم مسالہ دال دیا تاکہ اس کے خوشبو آیا اور کالا نہ ہو جائے اور تھوڑا سا جو کسر تھی تھوڑی سی وہ ہم اس کو دم پر دس پندرہ ملٹ پکنے رکھ دیں گے تھوڑا سا پانی دال کے کہ اگر دم دینے کے لیے میں نے تھوڑا سا پاکے ہو جو ہے پتیلے میں جو تھوڑا بہت لگی بھی دالتی اس کے ساتھ میں نے اس کو دم پر رکھ دیا تھا دس پندرہ ملٹ کے لیے اچھا اب یہ بالکل ریڈیئے کھانے کے لیے لیکن اپشنال ہے اس کے بعد میں اس پر ترکہ لگاتی ہوں گھی میں دو ایک پیاز لے کر بالکل براؤن کر کے اس کا ترکہ لگا دیتی ہوں تو یہ اور مزیدار ہو جاتی ہے اس پر میں نے ہری مرچے ادرک لیمو دال دیا اب آپ کی مرضی ہے یہ دالنا چاہیے اپشنال ہے لیکن اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور مجھے پتہ ہے سبسکرائب تو آپ سب کر چکے ہوں گے کیونکہ سبسکرائب کرنا ہے تو بھولنا نہیں ہے اور پریس کرنا ہے اللہ پہ